بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھ گئے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک لکڑی تھی زمین پر اس سے ایک شگل کے طور پر لکیریں کھیج رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے عذابِ قبر سے خدا کی پناہ مانگو دو یا تین دفعہ فرمایا پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبویں ساتھ لاتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں پھر مالک الموت آگر اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مطمئن دو مغفرتِ خداوندی کی طرف چل یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے جیسے مشکے موں سے پانی کے کترے نکلنے لگتے ہیں روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بہترین ہو اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے کر جا رہے ہو کہا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان کی آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دون تک ساتھ آتے ہیں اسی طرح آسمان با آسمان ساتھویں آسمان تک پہنچتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو اللیین کے دفتر میں لکھ دو اور زمین کی طرف واپس کر دو کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اس کے اندر سے اٹھاؤں گا اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے یہاں دو فرشتے آتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے پھر وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہیں جو تمہارے طرف بھیجے گئے تھے وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر پوچھتے ہیں تمہارا ذریعہ علم کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑی تھی اس پر ایمان لایا تھا اب آسمان سے ایک ندہ آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ جنت کے کپڑے پہناو اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچ دی رہے اس کی قبرتہ حد نگاہ کو شادہ ہو جاتی ہے ایک خوبصورت شخص اچھی لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کر دیا گیا وہ پوچھے گا تم کون ہو وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل اس حالے ہوں تو متوفی کہے گا اے خدا اسی وقت قیامت قائم کر دے میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب دنیا سے مو مورنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آپ پہنچتے ہیں اور تاحد نظر ہوتے ہیں اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک خبیص روح نکل اور خدا کی ناراضی اور غزب کی طرف جا تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہیں فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہی کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے وہ اس کو لیتے ہی طرفت العین میں ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس خبیص کی روح ہے کہا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان کی اور جب آسمان پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تفتحو والی آیت پڑی اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقے سجین میں لے جاؤ چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گھر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا وہ کہتا ہے ہیف مجھے علم نہیں اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور بادی گرم پہنچتی رہے اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ پسلی مل جائے ایک قبیش چہرے والا میلے کجلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا وہ پوچھتا ہے تو کون ہے وہ کہتا ہے میں تیرا عملِ بد ہوں کافر کہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑی موسیقی 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 موسیقی